ہیلو دوستو میں ہوں تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں تیک آزمی دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں کہ پیورل میں کیا کیا سرویسز ہیں پیورل ہمیں کیا کیا سرویسز پروائیڈ کراتی ہے اور اس میں ریٹیلر کو کیا کیا بینیفٹ ہوتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو دوستو اس میں بہت ساری سرویسز مل جاتی ہے سب سے پہلے جو آپ کو سرویسز ملتی ہے وہ منی ٹرانسفر کو ملتی ہے اس میں دو آپ کو سروس مل جاتے ہیں ایک کوئک ایم آر اور ایک یس بینکی مل جاتی ہے جس میں آپ یہاں سے نمبر ڈال کے آگے پروسیڈ کر کے آپ منی ٹرانسپر کر سکتے ہیں جس میں آپ کو پانچ یا چھ روپے پر تھاؤزن کے حساب سے کرتا ہے اس کے بعد آپ کو اس میں اے ای پیس مل جاتا ہے جس میں اچھا خاصا کمیشن بھی مل جاتا ہے آپ کو نمبر ڈال کے آدھار نمبر ڈال کے آپ اے ای پیس چلا سکتے ہیں اس کے بعد پھر ہم ہوم پہ آ جاتے ہیں اس کے بعد آتا ہے آدھار پہ آدھار پہ سرویسز بھی اس میں مل جاتی ہے لیکن یہ آدھار پہ تب آپ یوز کریں جب آپ کی بینک کی لیمٹ ختم ہو جائے اور اس لیمٹ کو بڑھانے کے لیے یہ آدھار پہ یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد چلتے ہیں اگلے سرویسز کی طرف تو دوستو اگلا سرویسز ہے ہمارا ریچارج کسی بھی کمپنی کا ریچارج یہاں سے کر سکتے ہیں لیکن اس کا ریچارج جو کمیشن مارجن ہے وہ بہت کم ہے اس کے بعد چلتے ہیں اگلے سرویسز کا طرف وہ بیل پیمنٹ ہے اس کے بعد چلتے ہیں اگلے سرویسز کے طرف جس کا انشورنس ہے ائر ٹکٹ ہے تو ائر ٹکٹ کا انٹرفیس دکھا دیتا ہو تھوڑا سا کہ ائر ٹکٹ کا انٹرفیس کیسا ہوتا ہے تو چلیے ہم نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد ایسا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا اس میں آپ آپ مارجن بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کتنا مارجن رکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اس میں آ جاتا ہے ریل ٹکٹ کا دوستو اس میں پہلے صرف اور صرف ڈونگل سے ٹکٹ بنتا تھا لیکن ابھی کے ٹائم میں اس میں او ٹی پی سسٹم یعنی آپ موبائل سے بھی ٹکٹ بک کر سکتے ہیں ادروائز آپ ڈونگل سے بھی ٹکٹ بک کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ایم ایٹی ایم ایم ایٹی ایم کی صوبیدہ اس میں ہے دوستو جس کی کمیشن بہت اچھا ہے اس کے بعد اور بھی بہت ساری سرویسز ہیں میچول فنڈ ہے کیش منیجمنٹ ہے اس کے بعد پین کارڈ ہے اس میں آپ پین کارڈ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور پین کارڈ بنتا بھی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیجیٹل پیمنٹ موڈ اب ڈیجیٹل پیمنٹ موڈ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں پیٹی ایم موبی کوئک اور پیورڈ منی اس میں اگر آپ پیمنٹ ٹرانسپر کرتے ہیں تو آپ کو اس میں بھی کمیشن ملتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیجی گولڈ یعنی آپ اس سے سونا بھی خرید سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے امیزون اس سے امیزون پہ بھی آپ خرید سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے کریڈٹ کارڈ سے آپ پیسے نکالتے ہیں تو وہ چارجیول ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت ساری سرویسز ہیں جو آپ کو یہ پروائیڈ کرواتی ہے اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے دن بھر میں کتنا سیل کیا تو ریپورٹ پہ جا کے آپ اپنا سیل چیک کر سکتے ہیں یا پھر آپ پیمنٹ پہ جا کے پیمنٹ لیزر پہ جا کے پورا ہسٹری چیک کر سکتے ہیں پوری اس میں سویدہ ہے اور سب سے زیادہ جو مجھے اچھا لگا اس میں ہے ایک کیون آر کورڈ آپ کو ملے گا اس کیون آر کورڈ پہ یو پی آئی سے کسی سے بھی پیمنٹ لے سکتے ہیں بینا کسی ایکسٹرا چارج کی یعنی اگر اس نے دس ہزار کا پیمنٹ کیا تو دس ہزار سیدھے آپ کے ایکاؤنٹ میں آئیں گے ایک بھی روپے آپ کو چارج نہیں دینے پڑیں گے اور دوسری کمپنیوں میں جو ہوتا ہے اس کمپنیوں میں چارجیبل ہوتا ہے لیکن پیورڈ میں کوئی چارج نہیں ہے تو سب سے زیادہ اچھا مجھے یہی لگا اس کے علاوہ اس میں آپ کو کمیشن جو ملتا ہے بہت اچھا کمیشن ملتا ہے دوسری کمپنیوں کے بنسبت یہ اچھا کمیشن دیتی ہے میں پیورڈ کا کوئی پرموشن نہیں کر رہا ہوں میں خود یہ پیورڈ یوز کرتا ہوں اس لئے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اگر آپ بھی پیورڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گوگل میں لکھ کے پیورڈ لکھنے کے بعد آپ کو سائرین کا آپشن آ جائے گا وہاں پر اپنا انفرمیشن لکھ دے پیورڈ کمپنی آپ کو خود کانٹیک کر لے گی تو دوستو اس طرح کا ویڈیو اور اس چینل پہ آتے رہے گا اگر اس طرح کا کانٹین آپ کو چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر بھی کریں شکریہ شکریہ